اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ اور بلکنگ نیوز کے تھا تحضر ہوں تحریک لبیک پاکستان نے سندھ میں پیپت پارٹی کا بربور ساتھ دیا شارٹ سی ویڈیو ہے جی ہاں میئر کراچی کے الیکشن میں تحریک لبیک نے کس کا ساتھ دیا بہت بڑی خبر آپ سے انسائٹ سوری شیئر کرتے ہو نئی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں پرانیوں میں بھی میں نے بعض اوقات بتایا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی پیپت پارٹی اور لبیک کا کیا تعلق مل رہا یہ بھی والیوم ٹین کی خبر ہے جو انشاءاللہ ان قریب شروع ہونے والی ہے ویڈیو کے تسلسل بھی انشاءاللہ شروع ہوں گے اور آپ کو ریگولر ویڈیوز بھی ملیں گے لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سارے معاملات ہیں ان میں سب سے بڑی خبر اس وقت آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور کچھ فوٹیج بھی بتا رہا ہوں یاد رہے کوئی بھی شخص یہ مت کہے کہ یہ پرانے فوٹو ہیں نئے فوٹو ہیں اس میں انکار ہوا تھا اقرار ہوا تھا بلکہ یہ مصدقہ فوٹو ہے سعید غنی صاحب مفتی قاسم فخری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان تصابیر کے سوال اور جواب آپ کے سابنے خود بول کے بتا رہی ہیں جی ہاں ایک اس ہیٹ تحریک لبیک کو ملی تھی ایک سو ترہتر ووڈ مرتضی وحاب فوزیہ وحاب کے بیٹے نے لیا ہے محمد عبدالوحاب کے بیٹے نے فوزیہ وحاب ان کی والدہ تھی ہمیں نے سینیٹر منسٹر تھی اور فوزیہ وحاب کے بیٹے مرتضی وحاب نے اس میئر کے الیکشن کو جیت دیا ہے ایک سو ترہتر ووڈ لیا ہے آپ سب کو پتا ہے اور ان کے ایک سو بترمہ کے بعد جو ترہترمہ ووڈ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے دیا ہے ماضی میں لبیک نے ان کے ساتھ کیا کیا پارٹنرشپ کی ہے اور جب میں آپ کو سناوں گا تو آپ کے رون کے کھڑے ہو جائیں گے پیپت پارٹی وہی جماعت ہے جسے تحریک لبیک والے گستاخ کہتے ہیں لیکن سونی تحریک کے لوگوں کو خصوصی آپ سے اور سپہ سابا والو آپ سے اور نہیں سوری سپہ نہیں سونی تحریک والو آپ سے اور لبیک والو آپ سے خصوصی معذرت کے ساتھ آپ کہتے ہیں پیپت پارٹی گستاخ ہے میں نہیں مانتا اس لیے کہ پیپت پارٹی کا لیڈر ذلفکار علی بٹو وہ شخص تھا جس نے 295 سی پہ دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے میں نے اپنے ڈیتھ وارن پر دستخط کیے تھے اور اب میں نہیں بچوں گا کیونکہ قدیانی علاوہ بھی اب مجھے نہیں چھوڑے گی اور وقت نے بتایا کہ اسی وجہ سے ذلفکار علی بٹو کو بانہ بنا کر شہید کر دیا گیا بٹو نے جب اس ڈیتھ وارن پر سائن کیے تو 295 سی تحفظ نموت ارسالت کا قانون پاس ہوا پیپت پارٹی نے کبھی بھی نموت ارسالت کے گیسٹ کوئی کام نہیں کیا البتہ میرے دوستوں نے کہا یہ وہی پیپت پارٹی ہے جنہوں نے ممتعد قادری کی مضمت کی اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ گورنر سلمان تاثیر پیپت پارٹی کا مرا لیکن انہوں نے اس کا فیصلہ اپنے دور میں نہیں ہونے دیا یہ لانت کالخ نواز شریف کے آنکھ میں آئی حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ نواز شریف کبھی ممتعد قادری کی شہادت تھے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ سارے کا سارا کھیل رئیل شریف نے کیا تھا امریکہ کے کہنے پہ اور جسٹر سہید آصف خوصہ جو ہے آصف سہید خوصہ انہوں نے اس بارے میں جو گوائیاں دیئے ہیں اس میں نون لیگ بھی تقریباً بری ہوتی ہے برحال اس کے باوجود میں نون کو بری بری نہیں کر رہا پیپس پارٹی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ممتعد قادری کی مذہمت کی ہے تو بات تو سچ ہے لیکن بات تو سوائی کی ہے کہ پھر مفتی منیور ایمان صاحب نے بھی مذہمت کی تھی آپ کا رویہ ان کے لیے وہ کیوں نہیں ہے جو رویہ آپ نے ان کے لیے رکھا ہے اس لیے بھائیوں دوستو بزرگو سچ کہو تو ساری طرف کا کہو آدھا سچ اور آدھا کڑو مت کہو تحریک اللہ بیک پاکستان نے سن کے الیکشن میں کس کا ساتھ دیا بیلین ڈالر کویسٹن کا آنسر یہ ہے کہ پیپس پارٹی کا ساتھ دیا مرتضی وہاں آپ کو میر بنایا اور اس لیے کسی کو گستاخیں کافر اور فلاں فلاں مت کہا کرو جب آپ نے کل اسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو یہ تھی اس کے لیے ویڈیو کی سب سے بڑی خبر نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک لیے اجازت